خدا یسو مسیح کے نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام آئیں آج سو پھر خدا کے زندہ الہام کو جانیں گے سمجھیں گے بھی اور سیکھیں گے بھی ضبور کی کتاب 107 نمبر اس کی بیسی آیت 107 ضبور بیسی آیت وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے پاکلام کے پڑے اور سن جانے پر خدا یسو مسیح کی عظیم برکت ہو عزیز پہن بھائیو خدا نے شروع ہی سے آدم کے ساتھ کلام کیا تھا آپ اس کو تیسے بات میں پڑھ سکتے ہیں خدا نے بات کی کہ جس دن تم نے اس درخت کا پھل کھایا تو مرا خدا نے بچانے کے لیے خدا نے رہائی دینے کے لیے خدا نے اپنے کلام کی قدرت کو نازل کر کے اپنے لوگوں سے بات کی ہے پہلے بہن بھائیو ایک چیز کو ڈیفالٹ کر لیں کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا یہ بات اپنے من میں بٹھا لیں اپنے اندر اس کو جمع کر لیں کہ خدا کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا خدا نے کہا اس درخت کا پھل نہ کھانا لوگوں آدم نے ہوا نے کلام کو سنا قبول نہیں کیا شک میں پڑ گئے اور جیسے ہی یہ شک کے اندر پڑے ہیں ابلیس نے سامپ نے ان کو بہکایا اور یہ خدا کی بات کی بجائے انسان کی بات کو سمجھنا شروع ہو گئے پھر چھٹے باپ میں جب بدی بہت بڑ گئی تو پھر بھی خدا نے نو سے کہا کشتی بنا اور یہ پورا چھٹا باپ اتنا زیادہ خدا اس کے اندر ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ کس کس طور پر خدا دکھی ہوا انسان نے کلام نہ سنا انسان نے خدا کی بات کو نہ جانا تو انسان کیا ہو گیا موت کے گھات چلا گیا بے شک نو نے بہت لمبے عرصے تک منا دی کرتا رہا اور ساتھ ساتھ کشتی بناتا رہا لیکن لوگوں نے کان نہ دھرا میرے پیارے بہن بھائیو اور اس سارے سما کو جب ہم بھاپتے ہیں تو آٹھویں بھاپ میں پھر دوبارہ کیا ہوا کہ بارش ہوئی توفان آیا دنیا سفاہستی سے مٹ گئی ساتھویں باپ آٹھویں باپ بات کرتے ہیں اور بارویں باپ میں خدا نے کہا تھا کہ میں تمہیں برکت دوں گا کسرت کی برکت دوں گا میں تیرے ساتھ ہوں گا تو باعث برکت ہوگا یہ ساری باتیں خدا نے انسان کو بچانے کے لیے محفوظ کرنے کے لیے خدا نے ہلاکت سے باہر نکالنے کے لیے خدا نے بات کی تھی اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات جو میں آج ایک اور آپ سے کروں گا جب ہم انیس بار پڑھتے ہیں تو خدا نے لوت سے کہا تھا کہ تو سلوم اور امورہ سے باہر آجا صبح نکلنے سے پہلے پہلے نکل آ اس نے پہلی بات یہ کہ انیس باپ کی سولیو اس نے دیر لگائی خدا نے کہا تھا کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے جلدی 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 نکل جا جہاں سے نکل جا اور اس نے دیر لگائی اور پھر خدا نے کہا تھا کہ یہاں سے بہت دور چلا جا اس نے کہا خدا میں اجازت ہو کہ میں یہاں نزدیک ہی اس پہاڑ میں چلا جاتا ہوں یعنی جو خدا نے کہا ہے اس کو اس نے اس کے اندر اپنی مرضی اس نے شامل کی اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس انیس باپ کو پورا جب ہم پڑھتے ہیں اس کی بیوی نمکہ ستون بن گئی اور وہ اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ اس نے ہم بستری کی اور اس طرح سے وہ ہلاکت کے اندر آ گیا میرے عزیز بہنوں بھائیوں کیونکہ وہ اس گناہ کے گناہ میں تو نہیں تھا گناہ کے نزدیک تھا گناہ کو گناہ کے اندر نہیں تھا گناہ کے نزدیک نزدیک وہ بسا ہوا تھا دور نہیں گیا وہ خدا نے کہا تھا بھاگ جہاں سے اور تموتیس کے خاتمے لکھا ہے دوسرے تموتیس باپ کی بیس بائیس بیس اکیس بیس اکیس بائیس آیت میں کہ جوانے کی خواہشوں سے بھاگ جا جہاں نہیں رکنا نزدیک نہیں رہنا تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں خدا کلام کرتا ہے اور خدا اپنے کلام کی قدرت سے اپنے لوگوں کو بچاتا ہے میرے عزیزو بزرگ موسیٰ نے کیا کام کیا تھا خدا نے کہا تھا کہ صرف تو صرف تو چٹان سے کہنا چٹان سے کہنا تجھے پانی دے دے گی اس نے چٹان پر ایک بار نہیں دو بار اس نے مارا میرے پیارے بہن بھائیوں ایک بار تو چٹان پر مارنے کا حکم لوگوں نے چٹان کو مارا تھا لوگوں نے مو پہ تھوکا تھا لوگوں نے تمسخر اڑایا تھا لیکن خدا ان یہ سمسی بار بار مسلوب نہیں ہو سکتے اور یہی بات بزرگ موسیٰ کے لیے ایک مشکل کا سباب بن گئی حالیٰ وہ خدا کا عظیم آدمی اس زمین پر بزرگ موسیٰ جیسا کوئی شخص نہیں تھا اتنا حلیم آدمی تھا ہمبل آدمی تھا لیکن وہ اس سفر میں راستہ میں رہ گیا میرے پیارے بہن بھائیو خدا نے مقدسہ مریم کے ساتھ پھر کلام کیا تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسو رکھنا اور وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا اور یہاں پر انہوں نے مقدسہ مریم نے اس کلام کو خوشی سے قبول کیا میری آپ کی نجات ہمارے خدا کے خدا کے کلام کو قبول کرنے سے پہلے مقدسہ مریم نے جب کلام قبول کیا ہے تو پھر ہماری ہلاکت جا ہے وہ اس کا خاتمہ ہونا شروع ہوا ہے لکہ کی انجیلہ پڑھ سکتے ہیں پہلے باپ کی چھبیس آیت سے آگے پڑھ سکتے ہیں مطلی کی انجیل اس کا پہلا باپ اٹھارہ سے آپ تئیس آیت تک پڑھ سکتے ہیں ہماری ہلاکت کا علاج مقدسہ مریم کے وسیلہ سے اس کلام کو قبول کرنے کے وسیلہ سے میرے بہن بھائیوں آسطر نے بھی مرد کی کے وسیلہ سے خدا کے کلام کو قبول کیا تھا اور اس نے اپنی قوم کے تمام لوگوں کو بچانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا میرے پیارو خداوند ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں خداوند ہم سے کتنی ہمیں کتنی برکت دینا چاہتے ہیں وہ تو روز اپنا کلام ہمیں دے کر ہمیں ہلاکت سے بچانا چاہتے ہیں شرط یہ ہے ہم بچ شرط یہ ہے ہم اس ہلاکت سے باہر آ جائیں اگر آئیں گے باہر تو برکت پائیں گے اگر نہیں ہم ہلاکت سے باہر آتے ہیں تو شاید موت کے سایہ کی وادی میں جا سکتے ہیں خدا جیسے مسیح اب کلیسیاؤں میں جیسے مقاش فرم لکھا ہوا ہے کہ سات کلیسیاؤں میں چراغدانوں میں ہیں اور اپنے فرشتہ کے وسیلہ سے بات کرتے ہیں جس کے کان ہوں وہ سن لے رو کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے تو میرے عزیز جس جس نے خدا کے کلام کو سنا سمجھا قبول کیا اس کے زندگی میں مخلصی ہے اس کے زندگی میں نجات ہے اس کے زندگی میں چھٹکارہ ہے اگر نہیں سنیں گے نہیں قبول کریں گے پھر مشکل ہو سکتی ہے پھر ہم کسی پریشانی میں جا سکتے ہیں جیسے لوت کی بیوی نے لوت نے نو کے دور میں لوگوں نے آدم اور ہوا نے میرے عزیز اپنے آپ کو خدا مند کے تابع کرتے ہیں وہ ہمارا قادر خدا ہے قدرت والا خدا ہے وہ اپنے لوگوں کے لئے بڑے بڑے کام کرتے ہیں سر شرط ایک ہی ہے ہم کلام کو سنیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں خدا ہم سب اس کلام پر عمل کرنے کا فضل دے آمین